ماشاءاللہ پرندے ہیں یہ ابھی بہر آگئے ابھی خوراک کھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بڑے ہوگے ماشاءاللہ یہ والے بچے تو بڑے ہوگئے اتنے جلدی بڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کے بعد یہ دیکھیں ادھر ہمارے انڈے بھی پڑے ہیں ابھی تک لال کے دو انڈے ہیں اور تقریباً پندرہ دن دس دن باقی ہیں انڈو کو اور اس کے بعد آجو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھو یہ کھانا کھا رہے ہیں تو کتنے پیارے انداز میں یہ دیکھو کتنے پیارے انداز میں یہ کھانا کھا رہے ہیں اور خوراک ہے ان کی اور ادھر دیکھو ان کو میں نے باجرے کا دانہ ڈالا تھا وہ باجرے کا دانہ کھا رہے ہیں اور ابھی سفیس ڈک جو ہے نا وہ بند ہے وہ ان کو کھانے نہیں دیتی اس لیے میں نے ان کو ابھی سب سے پہلے ان کو کھانے دوں گا اور پھر بلیک ڈک والوں کو بہر لاؤں گا اور گلیک ڈک بھی کھائے گی تو دوستو آگے بھی آپ کو ویڈیو میں سینڈ کروں گا دوستو جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شاریز پیٹس ہاؤس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل شاریز پیٹس ہاؤس کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو یہ سفید ڈک والوں کی بھی خوراک ابھی کھا گیا دوبارہ ہمیں بنانی پڑے گی تو دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں تو دوستو اب ہم ان سفید ڈک والوں کو بھی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بادل بھی آ رہا ہے اور کل بھی بارش ہوئی ہے اور ابھی میں نے ان پرندوں کو بہر نکالا جلد ان کو اپنے نیو گھر میں لے جائیں گے نیو گھر کا سیٹ اپ مکمل ہے ابھی باقی چھوٹے چھوٹے کمروں کے دروازے باقی ہیں اور کل یا پرسو انشاءاللہ جلد آپ کو ان کی ویڈیو بھی دکھائیں گے اور ویڈیو سینٹ کریں گے دوستو جلدی سے جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آنے والے بیل ایکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے نئی نوٹفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے تو آگے ویڈیو بھی سفید ڈیک والوں کو بہر نکالتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم کمپودروں کو بہر نکالیں گے چھوٹے کالو مامو سب سے پہلے ہم کمپودر کو بہر نکالیں گے اور اس کے ساتھ بچہ بھی جا رہا ہے اندر کدھر جا رہا ہے اس کو نکالو بچوں کو مامو بچے کو نکالو نکالو اشاءاللہ یہ تو دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھنڈے موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں اور تیری غیر اتنے جلدی سے اپنے آپ کو اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں تو لال بھی بہر آ گیا جو انڈو پر بیٹھی ہوئی تھی لال کمپودری وہ بہر آ گی ابھی ان کو دانا بھی ڈالیں گے مامو کچھ نہیں کھو جا ہم اس کو دانا بھی ڈالیں گے ابھی دانا بھی کھائیں گے اور کچھ ٹیم کے بعد اس کے بعد ہم دوبارہ آ جاؤ جی ماشاءاللہ یہ بچے مامو بچے بہر نکالو اب بچوں کو بھی بہر نکالیں گے اور یہ دانا بھی کھا رہے ہیں مامو بچوں کو بہر نکالو جلدی سے مامو جلدی سے بچے بہر نکالو مامو کیسے نکال رہے ہو مامو اس کو ہٹا دو تو بچے بھی ابھی بہر آگئے ما شاء اللہ یہ دیکھو یہ کھا رہے ہیں ان کو بہر نکالنا ہے اب ڈک کے بچوں کو بھی بہر نکلیں گے ما شاء اللہ یہ آئیں گے اچھوں اوہ اتنی ما شاء اللہ یہ کمپوتر ہمارا جو ہے نا ادھر چلا گیا کمروں کے اونپر بیٹھ گیا ڈک کے بچے آگئے ما شاء اللہ اور وہ دیکھو وہ پہلے چھت پہ چڑ گیا اب نیچے آ گیا کھانے کے لیے تو دوستو ہمیں آج ہم اندر والے بچوں کو بھی دیکھیں گے کچھ دنوں سے نہیں دیکھا پتہ نہیں بچے کیسے ہیں تو سب سے پہلے اندر چلے جاتے ہیں اور بچوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بڑے ہوگے ماشاءاللہ یہ والے بچے تو بڑے ہوگئے اتنے جلدی بڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کے بعد یہ دیکھیں ادھر ہمارے انڈے بھی پڑے ہیں ابھی تک لال کے دو انڈے ہیں اور تقریباً پندرہ دن دس دن باقی ہیں انڈوں کو اور اس کے بعد آجو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھو یہ کھانا کھا رہے ہیں تو کتنے پیارے انداز میں یہ دیکھو کتنے پیارے انداز میں یہ کھانا کھا رہے ہیں اور خوراک ہے ان کی اور ادھر دیکھو ان کو میں نے باجرے کا دانہ ڈالا تھا وہ باجرے کا دانہ کھا رہے ہیں اور ابھی سفائز ڈک جو ہے نا وہ بند ہے وہ ان کو کھانے نہیں دیتی اس لیے میں نے ان کو ابھی پہلے سب سے پہلے ان کو کھانے کھانے دوں گا اور پھر بلیک ڈک والوں کو بیر لاؤں گا اور بلیک ڈک بھی کھائے گی اور تو دوستو آگے بھی آپ کو ویڈیو میں سینڈ کروں گا دوستو جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شاریز پیٹس ہاؤس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل شاریز پیٹس ہاؤس کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو یہ سفائز ڈک والوں کی بھی خوراک ابھی کھا گیا دوبارہ ہمیں بنانی پڑے گی تو دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں تو دوستو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سب کے سب پرندے ہیں یہ ابھی بہر آگئے ابھی خوراک کھا رہے ہیں تو دوستو اب ہم سفائز ڈک والوں کو بہر نکالیں گے جب بھی سفائز ڈک ان کے پاس آئے گی یہ اڑتے جائیں گے یہ بہر چلے بھاگ جائیں گے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں تو مامو ہم سفائز ڈک کو بہر نکالیں مامو ابھی سفائز ڈک کو بہر نکال رہے ہیں یہ دیکھو ہماری سفائز ڈک بھی موجود ہے تو آجو جی آجو جی آجو آجاو بہر آجاو جلدی سے بہر آجاو جی آجاو جلدی آو یار یہ کیا شور مچایا ہوا ہے آپ نے آپ کو بہر نکال رہے ہیں مجھے اللہ کتنے پیارے انداز سے آگے اب سب اتنے جلدی سے اتنے جلدی سے چونج ماری اس بچوں کو اتنے جلدی سے چونج ماری کیوں مار رہی ہو چونج تیری خیر ہو دیکھو ابھی تک چونج کر رہا ہے ان کو چونج ماری ہے تُو نے کیسے لیے تُو نے چونج ماری ہے ان کو نہیں کرو ایسے چلو ادھر چونج کیوں ماری ہے ان کو ادھر دیکھو وہ بھاگ گئے بلیک ڈک بھی بھاگ گئی اور کمبوتر ابھی دیکھو وہ بھی بھاگ رہے ہیں ان کو تو پیاس لگی ہوئی تھی بہت زیادہ ابھی یہ دیکھو پیاس لگی ہوئی ہے پانی پی رہے ہیں سفید ڈک پانی پی رہی ہے ابھی یار تمہاری خوراک ابھی میں نے بنانی ہے بلیک ڈک کھا گئی ابھی تھوڑی سی خوراک ڈالیں گے اب ادھر آ جو بلیک ڈک بھاگ گئی سفید ڈک کو دیکھیں تو ماں شاریز بیٹا دروازے کو کھول دو دروازہ کھولو بیٹا بچا بچا ہے انڈہ ہے بچا بچا بھی بچا ہے بچا ہے بچا ہے بچا ہے دروازے کھول دو بیٹا ادھر دروازے کھول دو ہٹ جو بیٹا ادھر دروازے کھول دو ادھر آپ کو ایک اور نیو بات بھی بتاتا چلوں کہ میرے ہمسائے نے ایک ڈک لے آیا وہ جو آئے نا صبح اگر ٹائم جو ٹران کرتی نا یہ بھی ٹران کرتی اور ہم صبح جلدی جاگ گئے سے اس لیے کہ وہ ٹران کرتی اور ادھر یہ ٹران ٹران کرتی تو ماشاءاللہ یہ دیکھو ادھر خوراک کھا رہی ہے سفید دکھ یہ پانی میں آگئی تو دوستو ادھر میں آپ کو دکھاتا چلوں چلو ادھر یار یہ دیکھو ادھر ہم نے لیمون گایا ہوا تھا یہ لیمون کے پتوں کو جہاں پتوں کو کھا جاتے ہیں اور ادھر چلو یار ادھر ادھر کیا کرنے آگئے چلو چلو شاباش ادھر سے چلے جاؤ چلو جلو 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 ان کو میں ادھر ادھری لے رہا ہوں لے کے جا رہا ہوں یہ دیکھو ادھر سفید دکھ کے پاس یہ در کے نہیں جاتے اور یہ چھوٹے بچوں کو جو چون اور بلیک آگئی ابھی بلیک کو میں نے چھوڑا بلیک جو مرگی ہے نا وہ ابھی ابھی پہنچی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری ویڈیو تو آپ نے بنا ہی نہیں ابھی ہم نے سفید بلیک دکھ نہیں بلیک دکھ نہیں بلیک مرگی کی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ دیکھو بلیک مرگی ہے ادھر یہ دیکھو ان کو تو بہت غصہ آ رہا ہے ادھر دیکھو اڑ رہا ہے اور سفید دکھ کو غصہ آ رہا ہے کہ بلیک مرگی کس لیے ادھر آ گئی تو دوستو ہم ادھر آپ کو اور بھی ویڈیو سینڈ کریں گے تو دوستو تو دوستو ادھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادھر کمپوسٹر کے کمرے میں چلے گئے اور ادھر بلیک جو مرگی ہے نا ان کے دانے پھا رہی ہیں اور آپ ہمارے چینل شاریس پیٹس ہاؤس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے نیو نوٹیفکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائیں یہ دیکھو ادھر در کے مارے ادھر آ گئے کیونکہ ان کو سفائی ڈک مارتی ہے یہ دیکھو چون چون کرتے اور ادھر آ گئے ہیں اور اب ہم ان کو اپنی جگہ پر لے کے جا رہے ہیں شاریس بابا ان کو ادھر آنے تو بچوں کو تو جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو دوبارہ سفائی ڈک آ گئی وہ بلیک والے بھاگ گئے وہ یار آپ کو کچھ نہیں کہتی سفائی ڈک کچھ نہیں کہتی آپ کو پھر اوئی اتنے تیزی سے چونج مار رہی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو ادھر ہم سائے والوں کا جو ایک بدخواہ ہے نا ڈک سفائی ڈک وہ ٹران کرتا ہے ادھر یہ ٹران ٹران کرتی ہیں تو ادھر یہ دیکھو انہوں نے تو آپ ایک ہی لین بنائی ہوئی ہے پتہ نہیں کس انداز میں یہ لین بنائی ہوئی ہے تو ابھی یار آپ تھوڑا سا چک تو کر لیں نا یار کیوں آپ نے ٹران ٹران لگائی ہوئی ہے ہم نے بولنا بھی ہے آپ کی بات نہیں سننی ساری جو آپ بس بولتے رہے گا اور ہم چھوٹ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو ابھی ابو کیا کر رہے ہو بیٹا کرو ایسے ابو کرو زمین میں زمین میں آتھ جالو بیٹا زمین بیٹھو بیٹھو بیٹھ کرو ایسا ہے ایسے بیٹھ کرو زمین پر وہ دیکھو شہریز کو مار رہی تھی شہریز بیٹا یہ تو آپ کو مار رہی تھی تو دوستو ابھی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں آنے والی ویڈیو کا انتظار کی گئے انشاءاللہ جلد آنے والی ویڈیو بہت اچھی ہوگی اور نئے ایک چیز لے کے آئیں گے اور ضرور اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے تھانکس فور بیچنگ اللہ حافظ